ریسپیکٹ ادر صاحب اگر آپ کو دیماغی اپنگ رہیں گے نہیں نہیں دیماغی اپنگ آپ ہیں صاحب میں نہیں ہوں پہلی بار آئی کیا پہلے بھی آنچو کے ساتھ بہت بار آئی صاحب آپ کی سٹم پر تھانکیو صاحب اچھا صاحب یہ بتاؤ کہ یہ آپ کا جو اللہ ہے یہ ایسی بے گھرتی والی اجازت کیوں دیتا ہے جی بھائی میری بات سنی اللہ تو کوئی بے گھرتی والی اجازت نہیں دیتا آپ لوگ یہاں پہ گلت بتا کہ کیا ہے یہاں پہ آپ لوگ چلا رہے ایسی لائف شٹیم پس پھر دل کھلنے آ گیا ایک انسان پھر سے اپنے دل کا درد بتانے آ گیا میرے بھائی میرے کو وکٹم کھلنے کی ضرورت نہیں ہے میرے کوئی ریلیجن اسلام کیا ہے تیر سے بہتر معلوم ہے میرے بھائی یہاں پہ گھما پھرا مد باتا اگر تیر کو بات کرنا ہے سن میرے بھائی تیر کو بات کرنا ہے تو دیش کے کیا ہے انیمپلائمنٹ پہ بات کر ہسپیٹی الائٹ پہ بات کر ریلیجن اسلام کو تارگیٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے سمجھا تو سن بھائی ہاں روک جا رہے بھائی اچھا بہت سے لوگوں نے میسیج کیا ہے ایڈم صاحب کے لئے جگہ بناو میں نے جگہ بنا دیئے اچھا آپ لوگ دیکھو ارے روک جانا ایم تھوڑا سبر کر لے بھائی ہمارے حجت المرتدین صاحب کو آنے کے لئے دو اچھا یہ ہیلو صاحب کا ڈیوائیز ویسے بھی نوڈ کنیکٹ ہے میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں آپ اپنے کیمرہ اور مائک کی پرمیشن دیجئے ٹھیک ہے دو جگہ خالی ہو گئی ہے اچھا آپ لوگ ابھی دیکھئے یہ کیا کہتے اس کو وکٹم کارڈ جہاد کو کہ اب تک اور ان کے مولوی آج بھی سپیکروں سے ساری جگہوں سے اسلام کرنے سے نہیں تھک رہے تھے آج ہمارے پیارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چھوڑو مدے پہ انیمپلائیمنٹ والے مدے پہ بات کرو ہوں بھائی تو وکٹم کارڈ تو خیر رہا نہ بھائی ہمیشہ اسلام کو تاریخ کر رہا کبھی شبلنگ کے پر بھی بات کر یار ساہل ایک سکنڈ یار ساہل سوری میں اس کو دیکھ کے آیا اس سے رہا نہیں گیا یہ بھی آج میں نے اپنے چینل کے اوپر جو ویڈیو اپلوڈ کیا ساہل ہی اسی کی تو ہے اچھا اس کی ہے اس کی تو ہے وہاں بھی وکٹم کارڈ کھلا ہوگا اس نے وہاں پہ آ کے بھی اس نے انیپلائیمنٹ کی بات کی تھی اور اس کے بعد کہا تھا کہ ہندو گاؤ موتر پیتے ہیں میں نے کہا اوکے تم مجھے کہتے ہو جو گاؤ موتر پیے اور جو گاؤ موتر پینے کا کہے اور جو اونٹ موتر پینے کا کہے وہ دونوں آپ آنگے ہیں اس نے نہیں بولا اس نے نہیں بولا یہ وہی ہے اسی کی پیسے تو میں آیا ہوں اس کے بعد پوری ویڈیو بناتی میں نے چھوٹ ویڈیو ڈالیا آج ہی وہی جھٹکا لگا ہے لگتا اس کو یہ وہی منافق ہے اس ٹیم پہ بھی نہیں بول کے کیا یہ سائل چلو ایک بار لاس موقع دیتے بھائی کو وکٹیم کارڈ کے علاوہ اس پہ اسلام پہ بات کرے گا یا نہیں کرے گا میرے بھائی ایڈم تیری اتنی کیوں پھڑتی میرے سے کیا تو بھی پرامل میں تیرے سوال سے تیری اتنی کیوں چلی میرے اس کا جواب دیا لیکن میں نے اس کا جواب دیا ویڈیو میں ہیں میں نے جواب دیا اب تو بھی کہا اونٹ موتر پینے اور پلانے والا بھی ہے بول آپ میں تیرے سے مجھے پہلے میرے کو یہ پروف دیں بول دیں اگر تو کہا تو گلت ہے محمد کہا تو گلت نہیں تو پروفیٹ محمد کہا کھا بات یہ ہے اسے کونہ اپنگ بولے نا جس نے بھی کہا ہے بولو جس نے بھی کہا ہے وہ اپنگ بول دینا بھائی اچھا تیرے کو کوئی گو کھلا ہے اگر تو اس کو گلت بولے گا یا نہیں بولے گا ابھی تیرے کو گو کھلا ہے تو تو کھاتا پہلے میرے کو یہ بول بھی ارے بھائی سن خالی چونتی ہے کہ جیسے ہسنا آسان ہے میرے سوال اگر تیرے میں ہمہ تھا ہے ساہیل تو کڑ تو ڈیویٹ ساہیل صرف یہ کہہ دے کہ اونٹ موتر پینے اور پلانے والے کو اپنگ کہہ دے بس اور کچھ نہیں بات اس کو یہ کہہ دے اچھا ریس پہ قدر جو اونٹ کا موتر پلائے اور جو پیے اس کے بولنے پہ یہ سارے دماغ ہی اپنگے بول دے ابھی ہمیں کیوں بولو کس نے کہا پہلے میرے کو پروف دینا تو ادھیک تو جب سے میں سے ادھیک یہ جو لائف شٹیم پہ جو تو ڈال رہا جب سے ڈال کے میرے سے پوچھ رہا یہ کہے اللہ نے یہ کہا تیرے پروفٹ گلت ہے میرے کو جو جو پروف کے ساتھ نے آپے بتانے کی کوشش کر رہا نا وہ بھی بتا اللہ نبی کی بات ہی نہیں ہو رہی بھائی کہہ دے کہ جو اونٹ جو اونٹ موتر پینے اور پلانے کا کہے بس کہہ دے جو اونٹ موتر پینے اور پلانے کا کہے چاہے وہ میڈیکل پرپس کے لیے کیوں نہ ہو وہ آپ آنگے صرف یہ بول دے بس بھائی تیرے کو اقل ہے یا میں تیرے سے ہزار بار وہ اس سوال کر رہا تو میرے کو پروف بتا کس نے کہا پہ میں جواب دے جس نے بھی کہا تو بھی تیرا سوال ہی تیرے جیسی چوتیا ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے یہ سوال اب یہ نا گھر تیرا محمد بھی تو چوتی ہے یہ تھا چوت سے نکلا تھا بون سے تو نہیں نکلا تھا اب چوتیا تو ہے ری ایڈم وہ بھی چوتیا تھا چوت سے نکلا تھا تیرے مورتیاں چوتی ہیں جو تو ہاں سے بناتا محمد چوت سے نکلا ہے کہ بون سے نکلا ہے یہ بتا دے تیری مہ کا بھو سنا مہدر سوال بتا نا محمد چوت سے نکلا ہے کہ بون سے نکلا ہے سن پہلے تو تو ریسپیکٹ کرنا سکھ اسے کے لیے ریسپیکٹ کرنا سکھ اسے ریسپیکٹ آتی نہیں خود گالیاں نگالتا ہے ہمیں کہتا ریسپیکٹ کرنا سکھ کہل یار یہ کیا بنا ہے یار بھائی جب تم سے سیدھے سے بات کرتے ہیں تو تم زوردرتی کا کیوں وہ وجہ بنتے ہو گستاکی کی وجہ تم کیوں بنتے ہو تم اچھے سے بات کر سکتے ہو نا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا یہ سائل یہ یسٹڈے سابت ہو گیا تھا یسٹڈے بھی گالیاں دے کے نکلا تھا اور گالیاں دیا تھا ہاں ہاں یہ سر یہ وہی لوگ ہے نا کچھ سمجھے نا اچھا ریسپیکٹ ادھر تے کو بھائی لاس چانس دے رہا ہوں ریسپیکٹ ادھر تے کو لاس چانس دے رہا ہوں جو کوئی بھی انسان یار میں نے اسی وجہ سے پرسنل میں نے ایکزامپل یہ لیا تھا کہ اگر میں تم کو گوہ کھلا ہوں تو یہ دماغی اپنگ اور جو میری بات پہ اگر تم گوہ کھا لو تو دونوں ہم لوگ دماغی اپنگ ہے کہ نہیں ہے ریسپیکٹ ادھر اچھا تو میرے کو یہ بول بھائی اچھا ٹھیک ہے تو میرے کو یہ بول مورتی کی پوجا کرنے والوں کو دماغی اپنگ ہے یا نہیں ہے تو میرے کو یہ بول گئے ارے بھائی تا بولنا آسان ہے سامنے حالے سے سوال کرنا آسان ہے جواب بھی دینے کی طاقت اگر تو ایک مرد بھائی اچھا ہے تو بول چھوٹے بول چھوٹے بول بھائی تیرے جیسے بھوتا ہے بھائی تیرے جیسے بھوتا ہے بھائی تیرے موسیقا اگر اونٹ موتر پیلانے والا بھی صحیح ہے اگر اونٹ موتر پیلانے والا بھی خراب ہے تو اونٹ موتر پیلانے والا بھی خراب ہے اپنگ ہے دونوں اپنگ ہے بلکل یہ ون سائٹڈ گیم تو نہیں ہو سکتی بھائی یہ چالا کی تم نہیں کر سکتے